شیخ اپورا سے آپ کو اتاتے چلے جماعت اسلامی کسان بوٹ کے مرکزی صدر چودریز زفر حسین کی ہتاریت پر زلی صدر کسان بوٹ شیخ اپورا چودریز زہیر احمد ورکی صدر براہی میں کسان بوٹ کے وافت نے ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر احمد خان اور ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر جنرل محمد عثمان جلیس سے کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ملاقات کی اس موقع پر جنرل سیکٹری کسان بوٹ شیخ اپورا رانہ صفیان نائد صدر محمد خان سٹی صدر میاد نان رہنما کسان بوٹ رانہ منتاز تحصیل صدر صفدر عباد سعید احمد ڈوگر تحصیل صدر نارنگ منڈی احمد علی سینئر رہنما جماعت اسلامی رانہ لیاقت سمیت دیگر افسران شرکت کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کسانوں کا کہنا تھا کہ ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے ہمارے ساتھ سو تھیلی ماہ جیسا سلوک کیا جارہا ہے جس میں گردم کی سرکائی ریر فیمان تین ہزار نوسم قرر کیا گیا ہے مگر زلین کسامیہ اس پر عمل درامت کروانے کے لیے بری طرحان ناکام ہے مارکیٹ میں تین ہزار تک فروخت ہو رہی ہیں یہ ظلم کسانوں سے کیوں ہو رہا ہے اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں جبکہ ریشن ریپٹی کمیشنر محمد اسمان جلیز نے کسانوں کے مطالبات کو سنتے ہوئے کہا کہ زیرات ہمارے ملک کی ریر کی ہڈی ہیں کسانوں کو جن مثال کا سامنا ہے ان کو فیل فور حل کیا جائے مدصر ملک نمائندہ 12 نیوز شیخ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد خان میرا نام ہے کسان بورزیل شیخ پورے کا میں نائب صدر ہوں اور میں آج کسانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہماری ڈی سی شیخ پورا سے ملاقات ہوئی ہے ہم نے کسانوں کے تمام مسائل اور تمام جتنی بھی مشکلات ہیں ان کے سامنے پیش کی ہیں کسان ملک پاکستان کی ریڑ کی ہڈی کی صیحت رکھتا ہے کسان کے ساتھ ستیلی ماں جیسا کیوں سلوک کیا جا رہا ہے جس وقت یہ خات کا بہران تھا کسان کتاروں میں رڑ رہے تھے اس وقت کوئی بھی ادارہ کوئی بھی انتظامیاں کوئی بھی حکومت میرے کسان کو پوچھنے والی نہیں تھی آج گندم کی باری آئی ہے تو میرے کسان کا جو ریٹ ہے وہ انتالیس سو روپے فی من مقرر کیا گیا ہے لیکن اس پر عمل درامد نہیں ہے مارکیٹ میں تین ہزار کتیسو بتیسو تک فروحت ہو رہی ہے یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے ہم انشاءاللہ اپنا مطالبہ حکومت پاکستان سے کہتے ہیں کہ ہمارے کسان کا جو مطالبہ ہے وہ فی من پانچ ہزار مقرر کیا جائے اگر کسان بورٹ کی یہ بات اور کسانوں کی نمائدگی کرتے ہوئے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیا گئے تو انشاءاللہ ہم کسان پورے متحد ہو کر اس حکومت کے ساتھ اپنا انشاءاللہ ایک جمہوری رائے کے طریقے جمہوری حق رکھتے ہوئے احتجاز رکارڈ کروائیں گے کسانوں کو ہم انشاءاللہ تنہا نہیں چھوڑیں گے جو کہ پوری زراد کا جو پورے ملک پاکستان کی خوشحالی کا جو سیرہ ہیں جو نمائدے ہیں وہ کسان ہیں میرا کسان منڈی میں جاتا ہے مارکیڈ میں جاتا ہے اپنی فیصل کو لوگوں کے قدموں میں دیر لگا کے کہتا ہے کہ آپ اس کا ریٹ لگائیں لیکن اس کو ریٹ نہیں مل رہا جب خاد کا معاملہ آتا ہے ذریعہ دویات کا معاملہ آتا ہے بیج کا معاملہ آتا ہے تو ہر دارہ ہر دکاندار ہر ڈیلر اپنی من مرضی کا کسانوں کے ساتھ ریٹ لگاتا ہے لیکن اس مرتبہ ہم کسانوں کی انشاءاللہ متحد کر کے ان کے ساتھ ان کی ہر وقت کی مشکلات کے ساتھ کھڑے ہیں ظلم بلکل کسانوں کے ساتھ ہم برداشت نہیں کریں گے